بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تمام سنی تنظیمات کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے جس میں حضرت مولانا فرمان علیہ عیدری صاحب تشریف فرما ہے مولانا محمد فیاض وٹو صاحب ہیں ادھر جماعت علیہ سنت کے مولانا محمد عطاور رحمان نقشبندی صاحب ہیں دیگرہ باب موجود ہیں آج اجلاس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کال انشاءاللہ تین بجے پریس کلب لاہور میں ہم اکٹھے ہوں گے اور جو اعلان کیا تھا بزرگوں نے گزشتا ریلی پہ کہ پچیسے گست کو یہاں لاہور پریس کلب سے ریلی شروع ہوگی اور پنجاب اسیمبلی حال کے سامنے جا کے اختتام پذیر ہوگی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اس ریلی سے پریشان ہو کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شاید یہ ریلی ملتوی کر دی جائے گی پروپیگنڈا پہ کان نہ دھریں ہم سنی قوم سے اپیل کرتے ہیں اپنے قائدین کی رہائی تک اپنے احتجاج کو جاری رکھنا ہے باہر نکلیں انشاءاللہ پیچھے ہماری ریلی ہوئی تھی کل انشاءاللہ بہت بڑا ریلہ ہوگا جس میں ہزاروں کی تعداد میں سننی لاہور سے لاہور کے گرد و نوا سے اس ریلی میں شرکت فرمائیں گے اور جو نموسے صحابہ پہ حملہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو ہم بتائیں گے کہ یہ نموسے صحابہ کی حفاظت کرنے والے صحابہ کے سپائی زندہ ہے اور جب تک ایک سننی بھی زندہ ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ نموسے صحابہ پہ عملہ کر سکے اور ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے قوم سے اپیل کی کہ جہاں بھی کوئی آدمی اہلِ بیعتِ اطہار صحابہ اکرام امہات المومنین کی نموس پہ عملہ کرتا ہے آپ فوراں تھانے میں اطلاع کریں جو ملک کا قانون ہے اس قانون کے تحت ان کے خلاف کاروائی کریں انشاءاللہ ہم کسی کو بھی ماہ مقدس میں جو مبارک ایام ہیں یہ ماہ محرم الحرام کے ان دنوں میں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ صحابہ اکرام کی نموس پہ عملہ کرے قوم دیکھے گی کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ریلی میں قیادت فیصلہ کرے گی اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو جھوٹی ایف آئی آریں ان علماء حقہ پہ درج کی گئی ہے محترم کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اور علامہ کاری محمد زوار بہدر صاحب کے خلاف اور مولانا شاہد رفیق مدنی صاحب مولانا محمد سلیم فیضی صاحب ہے ان کو بھی گریفتار کیا گیا ہے اور یہ جھوٹی ایف آئی آریں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی یہ جیلیں یہ ہتکڑیاں یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے ہم آل سنت نموس صاحبہ کے لئے ان آتکڑیوں کو اپنا زیور سمجھتے ہیں جیل ہمارے دوسرے گھر ہیں آپ جتنی دیر برزی ہمیں جیل میں رکھیں جتنے پرچے جھوٹے دے سکتے ہیں دیں انشاءاللہ ہم نموس صاحبہ کا تحفظ کریں گے اللہ تعالیٰ میرا اور ہمیوں ناصر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا رسول کریم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز پچیس اگست دوپہر تین بجے عظیم و شان تحفظ اقائد اہل سنت احتجاجی ریلی اس کا احتمام کیا گیا ہے تمام تنظیمات اہل سنت اس میں شرکت کر رہی ہیں اور برپور طریقے سے انشاءاللہ یہ احتجاجی ریلی ہوگی میں تمام اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ریلی میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لائیں اور جتنے ہمارے مشایخ ہیں انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے تنظیمات کے قائدین انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور ہمارا یہ احتجاج پر امن ہوگا کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے ہمارے اقابرین نے بنایا ہے اور احتجاج یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم وہ احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہمارے قائدین قنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اطال اللہ امرہ اور مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد زبار بہادر صاحب زیدہ شرفہو جب تک ان کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آریں کٹی گئی ہیں وہ خارج نہیں کی جاتی انہیں باعزت بری نہیں کیا جاتا انشاءاللہ ہم اہل سنت بیدار ہیں ہم یہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو